اسلام علیکم ٹریکولین لرن میں ویلکم ہے آج جب بات کریں گے روڈ سائنس کے بارے میں روڈ سائنس کا ٹاپک انتہائی ضروری ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو ڈرائیونگ سیکھ رہے ہیں یا جو انہوں نے ڈرائیونگ کا ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے ان کے لیے یہ ٹاپک ضروری ہے نائنٹین سکسی سکسینے کے انہیں سکسی سٹھ میں وینا میں ایک کنونشن ہوا تھا جس میں پورے دنیا میں ایک طرح کے روڈ سائنس ایڈاپٹ کرنے کا ایک مسترکہ پیسلہ کیا گیا تھا تو آج کل دنیا میں تقریباً پوری دنیا میں ایک ہی طرح کے سائنس بورڈ جائیں وہ استعمال ہوتے ہیں بیسیکلی اس کے تین اقسام ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے انفومیٹری سائنس بورڈز یعنی کہ معلوماتی اشارے دوسری نمبر پر ہوتے ہیں منڈیٹری سائنس بورڈز یعنی کہ لازمی اشارے اور تیسری نمبر پر ہوتا ہے ہیزر سائنس بورڈز یعنی کہ احتیاطی اشارے سب سے پہلے بات کریں گے انفومیٹری سائنس بورڈز یعنی معلوماتی اشاروں کے بارے میں معلوماتی اشاروں کا جو بورڈ ہوگا یہ مستثیل یا مربع شکل کا یعنی سکوئر یا ریکٹنگولر شکل کا بورڈ ہوگا اس کا جو بیگراؤنڈ کلر ہوتا ہے ہائیوے کے اوپر یہ بلو کلر ہوتا ہے یعنی نیلہ کلر ہوتا ہے اور موٹروے کے اوپر اس کا کلر گرین ہوتا ہے اس کے جو بارڈر ہوتا ہے یہ وائٹ کلر کے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو انسٹرکشن جو معلومات لکھی ہوتی ہے وہ وائٹ کلر میں لکھی جاتی ہے یہ جو آپ کو پی جے بورڈ نظر آ رہا ہے یہ بلو کلر کا ہے کیونکہ اس وقت ہم ہائیوے کے اوپر کڑے ہیں اور اس کے اوپر انفرمیشن لکھی ہوئے یعنی کہ یہاں سے گوٹ کی جو ہے پانچ کلومیٹر ہے اس طرح پنواقل تین تیس کلومیٹر رولی ساٹھ کلومیٹر اسی طرح جو جتنے بھی اس طرح کے بورڈ آپ کو نظر آ رہیں کہ موٹروے اور ہائیوے کے اوپر یہ آپ کو کچھ انفرمیشن ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں اس میں ایک طرح کے بورڈ ہوتے ہیں جن کا بیک گراؤن کلر براؤن ہوتا ہے وہ براؤن بھی ایک یونیورسل کلر ہے یونیورسل مطلب بھی ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ہسٹوریکل سائٹس یعنی کہ تاریخی مقامات آرکیولوجیکل جو سائٹس ہوتی ہے آسار قدیمہ والی یا پارکس وغیرہ جو ہوتی ہے اس کو نشاندہی اس کی نشاندہی کے لیے جو بورڈ لگے ہوتے ہیں ہائیوے ووٹروے کے اوپر اس کا جو بیک گراؤن ہوگا بیک گراؤن دوسرے قسم کے جو سائن بورڈ ہوتے ہیں ان کو منڈیٹری یا لازمی اشارے کہتے ہیں منڈیٹری اشارے جو ہوتے ہیں یہ گول شکل کے بورڈ ہوتے ہیں اور اس کا جو بارڈر ہوتا ہے یہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے اس کے جو بیک گراؤن کلر ہے یہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو لکائی ہوتی ہے یہ بلیک کلر کے ہوتی ہے یہ لازم اشارے ہوتے ہیں اس پہ اپنے لازمی عمل کرنا ہے اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو اس کا خمیاز آپ کو بگتنا پڑے گا یعنی کہ جرمانہ دینا پڑے گا یا اس سے آپ کو اور نقصان ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ جو ابھی بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ ہنڈرڈ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو روڈ ہے یہ جو سڑک ہے اس پر جو سپیڈ لیمٹ ہے یہ بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے ہنڈرڈ ال ٹی وی یعنی کہ چھوٹے گاڑیوں کے لیے اس کے لیے جو سپیڈ لیمٹ ہے وہ ہنڈرڈ ہے سو کلیومیٹر پر آور ہے اگر کوئی گاڑی سو کلیومیٹر سے اس کی رفتار بڑھتی ہے تو اس کو پھر جرمانہ ہوگا اسی لیے جتنے بھی منڈیٹری اشارے ہوتے ہیں جتنے بھی گول شکل کے بورڈ آپ کو نظر آتے ہیں اس پہ اپنے لازمی عمل کرنا ہے تیسرے نمبر پر آتے ہیں احتیاطی اشارے وارننگ یا ہیزرڈ سائن بورڈ جن کو کہا جاتا ہے یہ ٹرائنگولر شکل کے ہوتے ہیں اور اس کا جو بارڈر ہوتا ہے یہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے اور اس کے جو بیگراؤنڈ کلر ہوتا ہے یہ وائٹ اور اس کے اوپر جو انسٹرکشن ہوتی ہے وہ بلیک کلر کے ہوتی ہے اب یہ جو بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا اسیمبل کا اس علامت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے آگے کھل ہے تو ڈرائنگ کرتے ہوئے آپ نے اس طرح کے بورڈ کو دیکھنا ہے یہ وارننگ یا ہیزرڈ سائنز ہوتے ہیں یہ آپ کو کسی خطرے کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو انفارم کرتے ہیں آگے روڈ کی سٹرکچر کے بارے میں بتاتے ہیں موڑ پر اکثر اس طرح کے بورڈ لگے ہوتا ہے جس پر ایرو کا سائن لگا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے خطرناک موڑ ہے اسی طرح کے جو بھی اس طرح کے ٹرائنگل شکل کے بورڈ آپ کو نظر آتے ہیں یہ آپ کسی نہ کسی ہیزرڈ کو کسی نہ کسی خطرے کو کسی نہ کسی روڈ کے کسی انجنیرنگ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو ابزورب کرنا ہے جتنے بھی سائن بورڈ ہوتے ہیں جتنے بھی سائن بورڈ کے ہم نے بات کی سارے سائن بورڈ سارے ٹرپیک سائنز آپ لوگوں نے ابزورب کرنے ہیں اور اس پر آپ نے عمل درامت کرنے ہیں امید ہے یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں فائل اوپ کریں بہت شکریہ